سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ سپیشل میرے ساتھ ہیں ہمارے لاہور کے بیورو چیف بابا ڈوگر اور اسلام آباد کے بیورو چیف جناب برانہ طاہر صاحب پریس کانفرنس کی ہے آج مریم نواز صاحبہ نے جس میں انہوں نے کچھ ویڈیو کیسٹ چلائی ہیں جج عرشد ملک صاحب اتصاب عدالت کے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں سزا سنائی تھی تو ان کے بارے میں ان کی گفتگو مسلم نون کے ایک بڑے درینہ ورکر ہیں لیڈر ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب بھی وہ لندن جاتے ہیں تو ایک سفید بالوں والا شخص ہمیں نظر آتا ہے کھڑا ہوا وہ ناصر بٹ صاحب ان کی گفتگو عرشد ملک صاحب سے ایک بڑی کیجول سی میٹنگ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشروب ممنوع بھی پڑا ہوا ہے جس کی پاکستان میں اگر وہ بندہ پیتا ہوا پکڑا شاید تو اس کے اچھی خاصی سزا ہے زمانت بھی نہیں ہوتی تو وہ پی رہے ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں اور اس میں جرشد ملک صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ ذکر کر رہے ہیں کہ مجھ پر دباؤ تھا کس کا دباؤ تھا یہ نہیں انہوں نے بتایا اور جو گفتگو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ جو مشروب ممنوع ہے اس کے اثر میں بھی ہیں بڑی ایک فرینک سی گفتگو ہے کیا حاصل کرنا چاہتی تھی نواز لیگ اس سے بظاہر جو ہم نے دیکھا اس میں وہ صرف ایک پولٹیکل اس کا ان کو گین جو جس کے لیے وہ کوشاں تھے وہ یہ تھا کہ بیانیاں یہ تقویت پکڑے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی سزا غلط طور پر ہوئی نواز شریف صاحب کو جیل بھیجا گیا انتقام کی بنیاد پر اور ججز سے فیصلے لیے گئے ان پر دباؤ ڈال کر یہ وہ کوشش کر رہی تھی جو میری سمجھ میں آیا جج صاحب نے جو گفتگو کی بھوش میں تو ڈیفینٹلی وہ نہیں تھے کیونکہ ہم وہ مشروب ممنوع دیکھ سکتے تھے اس میں انہوں نے وہ اس کے پیگ لگائے ہوئے تھے آواز سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے پوری طرح ہوش اور ہواش مینی ہے لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں بتایا کسی ادارے کا نام نہیں انہوں نے لیا اس کی لیگل کیا حیثیت ہو سکتی ہے اور کیا اگر یہ ایویڈنس آ گیا تھا تو کیا اس کو اس طرح پریس کانفرنس میں پیش کر دینا ہی کافی ہے یا کسی لیگل فورم پر اس کو جانا چاہیے تھا اور پھر کیا اب گورنمنٹ یا عدلیہ اس کی کوئی انڈیپنڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی کیونکہ بہرحال ایک جج کے اوپر الزامات لگے ہیں ایک جج کا کنفیشن ہے حالت غیر میں ہے حالت ہوش میں ہے جیسے بھی ہے اس کی اگر انویسٹیگیشن ہوگی اس کا فرنزک ہوگا تو پھر ہی پتا چل سکے گا کہ سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا اور اگر کسی نے ضباؤ ڈالا تو وہ کون لوگ تھے بابر ڈوگر آپ نے سنی یہ پریس کانفرنس اور نون لیگ مریم نواز صاحبہ اس کو کہتی رہی کہ یہ ہسٹورک پریس کانفرنس ہے اور بے گناہ ہے نواز شریف صاحب اور انہوں نے آج بھی وزرعظم کو جوکر بھی کہا جاہل بھی کہا سیلیکٹڈ بھی کہا اور منشیات کے حوالے سے بھی ان کو لطارا اس پریس کانفرنس سے جو مریم صاحبہ حاصل کرنا چاہ رہی تھی جو گین آپ سمجھتے ہیں سمی صاحب اس طرح کی پہلے بھی ویڈیو ٹیپس آتی رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو نائنٹین نائن میں ملی کیوم صاحب کی جو ویڈیو ٹیپس آئی تھی کہ کس طرح سے پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کو آڈیو تھی آڈیو ٹیپ تھی کس طرح سے اس وقت چیف جسٹس جو تھے راشد عزیز صاحب اور ملی کیوم صاحب ان پہ پریشر ڈالا جاتا رہا کہ زرداری صاحب کو سزا دینی ہے میکسیمم سزا دینی ہے چند دنوں میں سزا دینی ہے اور وہ ڈائریکٹلی پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اور اس وقت کے جو اتصاب بیورو کے ہیڈ تھے یہ دونوں اس وقت یہ ساری ٹیلیفونی کنورسیشن آئی یہ اس سے بڑی ٹیلیفونی کنورسیشن تھی جس میں پرائیم منسٹر صاحب ڈائریکٹ انگئی تھے اور اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انگئی تھے لاہور ہائی کورٹ کے ایک بڑے جج انگئی تھے تو یہ تو اس میں دیکھیں کہیں کوئی اسٹیبلش نہیں ہو رہا کہ یہ کون بندہ ہے کون بندہ بات کر رہا ہے کون ان پہ پریشر ڈال رہا ہے یہ تو کہیں اسٹیبلش نہیں ہو رہا اور دوسری طرف آپ نے جو ایک بات کیے نا کہ جاجی صاحب جو تھے وہ جو ایک مشروب ممنوعہ کے انفلینس میں تھے میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں وہ مشروب ممنوعہ کے بھی انفلینس میں تھے اور وہ ناصر بٹ صاحب کے بھی انفلینس میں تھے ان کے وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ نیب لوگ سے ٹوٹلی متصادم ہے مرکہ جاجی صاحب کو یہاں تو نیب لوگ کا نہیں پتا انہوں نے یہ پورا کیس انہوں نے ٹیکل کیا ہینڈل کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے ایک جا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کا اس کیس سے ریلیونسی کوئی نہیں تھی بھئی الازیدیہ سٹیل میل وہاں پر قائم ہوئی ہے دوہزار دس سے دوہزار سترہ تک میاں صاحب کو وہاں سے ایک ارب اٹھانہ کروڑ پر پر پروفٹ آیا ہے حسن اور سین صاحب نے یہ بتانا تھا کہ یہ جو مل لگائی گئی ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے دوسرے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے گفٹ آئے ہیں اصل کیس تھا کہ میاں صاحب اس کے اونر تھے اس کے مالی تھے جس کے پروفٹ کا ایٹی پرسنٹ شیئر ان کو مل ہے اس میں کہیں اس کیس میں یہ نہیں تھا کہ یہ کرپشن کے پیسے سے لگائی گئی ہے یہ کیک بیک کے پیسے سے لگائی گئی ہے جب آپ نے مان لیا کہ یہ مل آپ کی ہے تو نیاب لوہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ نے پیسے کیسے جنریٹ کیے یہ پیسے پاکستان سے سعودی عرب کیسے گئے اور ان کا سورس کیا تھا وہ ایک کتری خط اس کے علاوہ اس میں میاں صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہنے کہ یہ سین سے پوچھو یہ حسن سے پوچھو میرے ایسے ریلیونسی کوئی نہیں ہے میرے ایسے تلو کوئی نہیں ہے ان کے باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹوں کی جو پروپرٹی ہے میرے ایسے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ پروپرٹی کب بھائی اور کہاں سے ہے یہ ان سے پتا کریں اور وہ جو بیٹے ہیں وہ پاکستان سے مفرور ہیں وہ ویسی بھاگے ہوئے ہیں اور اس کا ایٹی پرسنٹ شیئر ایٹی پرسنٹ پروفٹ جو ہے وہ میاں نواشی صاحب لے رہے ہیں اور جاجی صاحب جو ہے وہ بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی چیز تو بتا دیں کچھ ہی بتا دیں وہاں پر کوٹ میں جو پروسیڈنگ کے دوران اس کا کوئی جواب نہیں آتا جو ایکیوز ہیں ان کی طرف سے اور اب جاجی صاحب اس سے بلکل الٹی باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں اچھا یہ میں اجازت دیں مجھے باور رانہ صاحب جس طرح سے ناصر بٹ صاحب بات کر رہے ہیں جاجی صاحب سے اور وہ پھر ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر حسین کا حسن کا کہ ان کے پاس ریزیزنس کہاں کی ہے پاکستانی نہیں ہے ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ بلکل جو سوال تھے ناصر بٹ صاحب کے اور جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے ایک بقاعدہ ہر بندے کا نام لے لے کے کوئی ایک کلین چٹ دلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی جاجی صاحب سے سامی صاحب گزارش یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی یہ ایک نہایت بھونڈی کوشش ہے میاں نواز شریف اور پورے شریف خاندان کو بے گناہ ثابت کرنے کی جیسے بابر ڈوگر صاحب نے کہا وہ چچا محترم جو بتیجی کے ساتھ بیٹھے تھے پریس کانفرنس میں آپ ان کا چیرہ دیکھیں ان کو کوئی احساس ندامت ہو رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو سزا دلوانے کے لیے جسٹس ملک قیوم کو ٹیلی فون کیا اس کے نتیجے میں جسٹس ملک قیوم سامی صاحب اور جسٹس راشد عزیز تو فارغ ہو گئے اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہوتی آئین کی بالا دستی ہوتی تو وہ ٹیپ لنے کے بعد شہباز شریف صاحب پنجاب میں چیف منسٹر بنتے ان پر کوئی آئین اور قانون لاغو نہیں ہوتا اس ٹیپ کے بعد کیا رہ جاتا سکسٹی ٹو وان ایف لگانے میں سامی صاحب وہ ایک سیدھی سیدھی کوشش تھی عدلیہ پر اثر ڈالنے کے لیے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے اور ایسا شخص پھر چیف منسٹر پنجاب کا دس سال تک بنا بیٹھا رہے یہ کیا عجیب تماشا ہے یہ تو رانہ صاحب ماضی ہے نا ماضی نہیں سامی صاحب یہ بھی یہ اسی طرح اس جاج کو میری بایدن بات سنیں اسی طرح ان جاج صاحب کو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مشروب مغرب یا ممنوع مشروب پلا کر نشاہ اور چیز پلا کر جس طرح کسی بندے سے کوئی نشاہ اور چیز پلا کر بیان لیا جاتا ہے نا چھننا کھا کر تو نہیں ہے نا وہ جاج صاحب بھی جو پی رہے ہیں آپ کو یہ بچہ تھوڑی کا جاج صاحب نے ان کو فلیگ شے پریفرنس میں بری کیا وہ پھر یہی جو ممنوع مشروب ہے وہ پی کر اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں یہ سارا ڈرمر چاہے گے یہ جان کے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ چھپ کے کیمرہ لگایا ہوا ہے اور جاج کو شاید پتا نہیں ہے اور یہ سارا کچھ بنایا جا رہا ہے اور ناصر بڑھ صاحب جو ہیں وہ جج سے ایک سوال کرتے ہیں اور ان کے جو وہ کہتے ہیں اس پہ جاج صاحب فر 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 وہ بولان شروع کر دیتے ہیں یہ سارا ٹوپی ڈرمر چاہے میں ہیں پچھلے دنوں یہ ملی بھگا سے ہوا ہے میں آپ کو سارا میں نے بار بار پڑھا ہے یہ جو سکریپٹ ہے میں نے سارا بار بار پڑھا ہے سر جی یہ میرا مطلب کے ایک جاج صاحب جنہوں نے پورا کیس سنا اس میں پوری جیرا کی اتنا لمبا چھے میں نے آٹھ میں نے یہ کیس چلا یہ جو پوائنٹ جاج صاحب بتا رہے ہیں ان پوائنٹس کا اس کیس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے لگ رہا ہے کہ جاج صاحب جو ہیں وہ ناصر بڑھ صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ناصر بڑھ صاحب چاہ رہے ہیں وہ وہی باتیں کر رہے ہیں ان کی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں اور فیکس جان بوجھ کر دیسٹورڈ کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں ناصر بڑھ صاحب دواز شریف صاحب سے عشق کرتے ہیں ان کو صرف لیڈر نہیں مانتے جب وہ لندن سے واپس آ رہے تھے تو میں بھی اس فلائٹ میں ان کے ساتھ واپس آنے کے لیے ابو دہبی تک گیا تھا وہ اپنے بول کے خرچے پر گئے تھے وہ جو بہت سارے صحافی جن کو وہ اپنے ساتھ مسلم لیگ نون والے لے کے آ رہے تھے بڑے بڑے جیئت صحافی ہیں میرا ان میں نام شامل نہیں تھا بلکہ ہمیں تو جس وقت میں وہ وی آئی پی لاؤنج میں گھسا ہوں ادھر بزنس لاؤنج میں ابودابی میں تو وہ سارے اچانک چکننے سے ہو گیا اور مجھے بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے لیکن ناصر بڑھ صاحب اور ایک امریکہ سے نون لیگ کے ورکر ہیں وہ بھی مددہ ہیں نواز شریف صاحب کے خالق عوان صاحب وہ آئے تو انہوں نے میرے سے بھی بات کی اور میری ناصر بڑھ صاحب سے وہ پہلی انٹریکشن تھی اور ہنہ بڑھ صاحبہ جو مسلم لیگ کی ایم پی ہیں بڑی شفقت سے ان دونوں نے بڑی محبت سے اور انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں آپ بھلے ہمارے خلاف بات کرتے ہیں لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو سچ سچ بتائیے گا وہاں سے میری ناصر بڑھ صاحب سے ایک دوستی بن گئی جب بھی وہ لندن سے آتے ہیں تو میرے سے وہ ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے مجھے وہ کہتے رہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی یار آپ ہاتھ ہولا رکھا کریں میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی تو میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا میں نے کہا آپ آ جائیں آپ اپنا موقع پورا بیان کریں پچھلے ایک دو ہفتوں سے مجھے وہ کالز کر رہے تھے اتفاق کی بات ہے میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ان کو کال بیک کر نہیں سکا لیکن آج جب میں نے پریس کاؤنس میں وہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے یہ احساس ہوا ایس ای ریپورٹر کے میں نے ایک بہت بڑی چیز کو مس کیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے بڑ صاحب کے ساتھ اگر میری ملاقات ہو جاتی تو مجھے کوئی تھوڑا سا وہ اندیا دے دیتے کیونکہ اسلام آباد میں ایک ہمارے کومن فرنڈ ہیں میاں ناصر میڈ جیک والے ان کے گھر اکثر ہماری جو کبھی شام کو ملاقات ہو اب تو بڑے دنوں سے نہیں ہوئی لیکن وہ بھی ایک بڑے نواز شریف صاحب سے محبت کرنے والے آدمی ہیں سچے یہ نہیں وہ لوگ ہیں نواز شریف صحیح ہیں یہ غلط ہے کلیدہ بات لیکن وہ ان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں ناصر بڑ صاحب کی یہ جو کوشش ہے نوائنگ ناصر بڑ مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر اپنے لیڈر نواز شریف کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے وہاں پر گئے لیکن سوال یہ ہے میرا بابر بٹ بابر ڈوگر صاحب آپ سے بھی اور رانہ صاحب آپ سے بھی کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے مطرمہ مریم نواز صاحبہ نے اگر یہ ہائی کورٹ میں جہاں پہ اپیل ہے ایک درخواست دے دی جاتی کہ ایڈیشنل ہمارے پاس ایویڈنس آگیا ہے جو اس وقت اویلیبل نہیں تھا جس پہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے تو وہاں پر یہ قانونی طور پر زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتی بابر صاحب یا رانہ صاحب کوئی بھی آپ سے جواب اگر دینا چاہے سمجھ صاحب ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں میں حاصل اسی کیس میں یہ نوازشی کی زمانت کے لیے جا رہے ہیں بار بار طبی بنیاد پر ہیلتھ گراؤنڈ پر کیس کے میرٹ پر ابھی تک انہوں نے ان کی بیل اپلائی نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا کہ کیس کے میرٹ پر بیل انتہائی ویک ہے اور ہیلتھ گراؤنڈ وہ گراؤنڈ ہے جس پر شاید میاں صاحب کو بیل مل جائے یعنی کہ پہلے یہ ہائی کورٹ میں گئے پھر سپریم کورٹ میں گئے اس کے بعد پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں اسی کیس میں انہوں نے بیل اپلائی کی اور اب یہ جو جج شاہب کا سارا یہ انٹرویو یہ جو کیا گیا ہے جو ایک سازش مجھے لگ رہی ہے ایک سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے آپ کہہ رہے ہیں سازش تو پھر سازش کا پتہ لگانے کے لیے کوئی انویسٹیگیشن کرنا ہوگی کوئی کمیشن بنانا ہوگا یہ گورمنٹ بنائے عدلیہ بنائے کیونکہ دیکھیں ایک جج نے اپنی زبانی بھلے حالتِ ہوش میں حالتِ غیر میں ایک اطراف کیا ہے کہ جناب یہ ہے وہ ہے نام لیے بغیر اس نے کہا ہے کہ میں دباؤ میں تھا تو اب اس کی انویسٹیگیشن تو ضروری ہے کہ دباؤ کہاں سے تھا کیسا دباؤ تھا دباؤ تھا بھی یا نہیں تھا یا یہ کہانی گھڑی گئی ہے تو یہ تو ایک تو اس کی انویسٹیگیشن ضروری اور دوسرا عمومی طور پر جب ہائر کوٹس میں اپیل سنی جا رہی ہو اور لوئر کوٹس میں اس طرح کا کوئی چیز سامنے آ جائے تو پھر رانہ صاحب وہ مسٹر ایل نہیں ہو جاتا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو فلیکشپ میں جو بریت ہے نواز شریف صاحب کی اور الازیزیہ میں جو سزا ہے یہ دونوں کیس واپس ریمانڈ ہوں گے اب ہائی کوٹس یہ کہے گی کہ یہ جج صاحب کے بیان کے بعد ایک پوسیبلیٹی تو ہے نہیں ہے جی سمی صاحب بالکل آپ نے صحیح نکتہ اٹھایا اس بات کا امکان ہویا کہ یہ کیس جو ہیں دونوں دوبارہ کوئی اور جج صاحب سنے ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ تو عدالت عالیہ کرے گی لیکن بھائی جن جو بات آپ نے کی ہے نا کہ یہ بہتر ہوتا کہ یہ شہادت جو ہے بطور شہادت اس کیسٹ کو یہ پیش کرتے ہائی کوٹ میں اپنی اپیل میں تو بھائی جن جب ایک ٹونمونچون حالت کی ویڈیو جو ہے وہ عدالت میں گوائی کے لیے پیش ہوگی تو اس کا کیا حشر ہونا وہاں پہ وہ بھی آپ کو پتا بات بائی جن سیدھی سی ہے میں آپ کو ارز کروں کہ یہ جو انہوں نے کوشش کی ہے نا جس نے بھی یہ ان کو مشورہ دیا یہ کوئی انہوں نے جیسے آپ نے کہا نا کہ فلیکشپ والا معاملہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی نے نا کوئی بلائی کا کام نہیں کیا اور محترم مریم نواز صاحب آپ پہ میں تو حیران ہوں انہوں نے بڑا زبردست جملہ کہا بائی جن انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میں میاں نواز شریف کے لیے آخری حد تک جاؤں گی اور یہ ہے وہ آخری حد یعنی سمی صاحب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ جج صاحب کی گفتگو سو فیصد صحیح بھی ہے تو یہ سارا ڈراما جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ اس گفتگو کے بعد میری ناکس رائے میں وہ جج رہنے کے قابل ہی نہیں سمی صاحب رہ گئے ٹھیک ہوگیا اچھا بابر مجھے ایک بات بتائی اگر جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے ان کو انفلونس کیا 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 تو یہ جو ایٹیز کا جو کیس آپ نے جو بتایا یہ نائنٹیز کا جو کیس جس میں سزا ہوئی تھی محترمہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کو اور اس کے بعد پھر دو جسٹس قیوم صاحب اور جسٹس راشد عزیز انہوں نے جب صاحب تھے تو اس دور میں پھر یہ اپنی ججی سے بھی فارغ ہوئے شہباز شریف صاحب ٹیلی فون کالز کرنے والوں میں تھے سینیٹر سیفر رحمان صاحب اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ کال وہ نواز شریف صاحب کے بیہاب پر کر رہے ہیں تو اگر انویسٹیگیشن کا دائرہ پھر اس کمیشن نے وسیع کر لیا کہ کون کون عدلیہ کو دبانے کی کوشش کرتا رہا ہے مروب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے تو وہ پھر جو نائنٹیز میں ہوا جو سن دو ہزار کی دہائی میں ہوا وہ تو پھر اس میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب can also be taken to the task دیکھیں سمیس صاحب اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے ججیز پہ انفلینس کی بات کرنی ہے کہ ججیز پہ انفلینس ڈالا جاتا رہا ہے اور اپنی مزی کے رٹس لیے جاتے رہے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن کا دائرہ ہر اس کیس پہ جو بھی ویڈیو سامنے آئی اس پہ جانا چاہیے نواز شریف بھی ابھی ہیں شباز شریف بھی ہیں راشد عزیز صاحب بھی ایسا ہیں تو جو آڈیو ٹیپس آئی تھی اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جس طرح سے ان پہ پریشر ڈالا گیا نہیں وہ تو اسٹیپنیش ہو گیا تھا اس پہ راشد عزیز صاحب اور قیوم صاحب اپنی جوب سے گئے تھے جنہوں نے پریشر ڈالا جن کے فون آتے رہے جن کی وجہ سے غلط سزائیں دی گئیں ان کے خلاف کیا ایکشن کیا گیا اس کے بعد دزانہ سنا اوپلی خود کہتے رہے ہیں کہ جو جسٹس چودی صاحب تھے وہ ان کے رشیدار ہیں اور وہ ان سے بے تحشیہ کیسز میں ان سے اپنی مزید کی جیجمنٹس لیتے رہے ہیں یہ بھی ان کا ریکارڈ پہ ہے ان کی سٹیٹمنٹس تو یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ کون کون سے جیجز کس کس طرح سے انفلنس ہوتے رہے ہیں کون کون سے جیجز کن کن کیسز میں کس کس کو کس طرح سے ریلیف دیتے رہے ہیں یہ ایک پنڈیورہ بوکس ہے یہ اب کھلنا چاہیے اور ان جیجز صاحب کی انکوائری ہونی چاہیے ناصر بڑھ صاحب کو بھی بلایا جانا چاہیے اور اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ اس کیس جو ہے کس طرح سے یہ جیجز صاحب جو ہے انہوں نے اپنے گھر بلوایا مرک کے کیمرہ جو ہے وہ ان کے ڈرائنگ روم میں لگا ہوا ہے یہ کوئی ناصر بڑھ صاحب کے گھر میں تو نہیں انسیڈنٹ ہوا یہ تو جیجز صاحب کے گھر میں ہو رہا ہے اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکل چیز ہے کہ آواز کسی اور کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہے ویڈیو ایک اور کیمرے سے بنی ہے آپس میں ان کا میچ نہیں ہے یہ کون سا کیمرہ ہے جس میں آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتی یہ فرنزک فردوس حاشق آوان صاحبہ نے کہا ہے کہ فرنزک ہوگا لیکن یہ تو رانہ صاحب معاملہ یا تو کیونکہ ججز کا اتصاب تو عدلیہ کر سکتی ہے تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسلام یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس وہ کوئی کمیشن بنا سکتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ یہ سب معاملہ کیا ہے کس طرح سے ہوا اچھا ایک ایک چیز میں ایک سوری میں انٹرپ کر رہا ہوں ایک چیز میں اور بھی اس کو دیکھ لیں کہ نواشی کی خلاف سپریم کورٹ میں بھی فیصل آیا اس کے بعد لاہور کورٹ میں بھی نیپ کورٹ سے تین فیصلے آئے اس میں تو یہ تو پھر ہر ایک پہ الزام چلا گیا یہ ایک جج کی بات نہیں ہے اب یہ سارے فیصلوں پہ الزام چلا گیا میرا خیال ہے کہ اس کی ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اس کا فرنزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے یہ ویڈیو ٹیپ کا یہ جالی ہے اصلی ہے اور ساری چیزیں اب کھل کے سامنے ہی آنی چاہیے کیونکہ جس طرح سے وہ جج صاحب بات کر رہے ہیں جو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں ان کا نیب لاؤس کی روشنی میں ان سب کو دیکھا ہے جو نیب آرڈیننس کی روشنی میں دیکھا ہے تو یہ چیزیں ارریلیونٹ ہیں یہ صرف اور صرف ناصر برٹ صاحب کو پی اے ملک کو خوشی کرنے کے لیے انہوں نے وہ انگل نکالے ہیں ادروائز سمیل صاحب ساری پروسیڈنگ آپ نے اس کیس کی سنی ہے چھے مہینے آٹھ میں نے یہ کیس چلیا اس پورے کیس نے جج صاحب نے بڑا ٹائم دیا نوازشیب کو اور ان کی فیملی کو بہت ٹائم دیا ہے کہ یا کوئی ایک چیز لے ہیں کچھ لے ہیں کوئی جواب دے دیں ٹیکنیکیلیٹیز کے ساتھ ان کے وقلہ کھیلتے رہے ہیں مریض صاحبہ کہتی نا بہت ایمیڈنسز دیئے ہیں ساری قوم نے سارے اخبارات کے ذریعے الیکٹرونی میڈیا کے ذریعے لوگوں تک روز کی پرسیڈنگ پوائنٹ ہی تھی کوئی ایک چیز کوئی ایک ایویڈنس یہ پیشن نہیں کر سکے میں گئے یہ کوئی کوئی کلوس کیس نہیں تھا جس کی ایکسیت عام لوگوں تک نہیں تھی تو اس میں بار بار جج صاحب یہ ٹائم دیتے رہے ہیں اب یہ جج صاحب نے ایک دم ٹوشٹ کو لیا ہے یہ اس طرح کے جو انہوں نے وہ پوائنٹس کوئی پوائنٹس جو پی ایم ایل این کے وقلہ کے ہونے چاہیے تھے تو اس سے ابھی میں ابھی دیکھیں آج یہاں پر لاہور میں نیئے ریزوی صاحب جو ایڈیشنل پروسیکوٹر جنرل ہیں نیپ کے ان کے والد کی رسمیں کل تھی تو وہاں پر بہت سارے وقلہ تھے خوجہ حارس صاحب سے بھی ہم سے بھی ہماری وہاں پر میٹنگ ہوئی وہ بھی آئے ہوئے تھے نظیر عاظم نظیر طارد صاحب ویسن بھون صاحب سب لوگ آئے ہوئے تھے نیپ کے لوگ بھی تھے تو میں نے سب سے یہ سوال کیا تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ نے پریس کانفرنس سنی تھے وہاں ویری کوشس کوئی بندہ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا رانہ صاحب آپ سے میری پچھلے ایک دو ہفتوں سے یہ گفتگو چل رہی ہے ایک اسلام آباد میں ایک سپیکولیشن تھی کہ کہیں پہ کوئی کام ہو رہا ہے ججز پہ کام ہو رہا ہے اور بالکہ آپ نے یہ کہا کہ اتصاب عدالت کے جو ججز ہیں وہ اس وقت زیادہ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں آپ کی جو بات آپ میرے سے کرتے تھے وہ بات تو سچ ثابت ہو گئی بھائی جن بات یہ ہے دیکھیں یہ مافیا کس طرح اپریٹ کرتی یہ پاکستان پر جو تیس پینتیس سال سے یہ سیاست کے نام پر جمہوریت کے نام پر کبھی مارشلہ کی چھتری تلے مافیا مسلط رہی ہے یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ یہ مافیا جو ہے ان کے آپریشن کا انداز کیا ہوتا ہے یہ تو انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے ان کے خلاف سمی صاحب فیصلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے ان ججزوں کو سپریم کورٹ کے پانچ ججزوں کو پوری قوم سلام کرتی ہے جسٹس آسف سعید خان جسٹس کیومت صاحب والے جسٹس راشد عزیز صاحب یہ یہ لوگ اپنے خلاف کوئی فیصلہ ان کے خلاف کوئی برداشت کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اپنا عرشد ملک صاحب کا میں نے خصوصی طور پر آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے دنوں بالکل ذکر کیا تھا اور بہرحال کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ڈرائنگ رومز میں ہو سکتی ہیں کپ آف کافی پر ہو سکتی ہیں سکرین پر نہیں ہو سکتی رانہ صاحب اور میں ہم اس حوالے سے بہت کچھ ڈسکس کرتے رہے ہیں لیکن میں وہ یہاں پر بیان نہیں کر سکتا انفرمیشن بھی آتی رہی ہے بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتی ہے خود اگر حکومت اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ ان پر الزام لگ سکتا ہے کہ شاید ججز کو دباؤ میں لانے کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر عدلیہ خود سے کوئی ایسا میکنزم بنائے کوئی کمیشن کا اعلان کرے جس سے اس بات کی تحقیقات ہوں انڈیپینڈنٹ کیونکہ جو کچھ بھی ہو آج پریس کانفرنس اس کے بعد یہ ہر پاکستانی چاہے گا کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگر کسی نے دباؤ ڈالا ہے تو اس کو بھی سزا ملے اگر دباؤ نہیں ڈالا تو ججز صاحب نے یہ بات کیوں کہی اور ناصر بڑھ صاحب نے جو کچھ کیا ان سے بھی پوچھنا چاہیے اور خاص طور پر اگر پاکستان کے نیشنل میڈیا پر مشروب ممنوع اتنی آسانی سے نظر آئے درائی نیوز میں لوگ پی رہے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان کے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ کون سا پاکستان ہے یہ پھر اس میں تو قانون تو سب پر اپلائی ہوتا ہے ویڈیو آئی ہے مشروب چل رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے جب میں واپس آتا ہوں بریک سے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ قانونی مسائل تو اپنی جگہ پہ مورل مسائل اپنی جگہ پہ لیکن جو آج ہوا اس کا پولیٹیکل ایمپیکٹ کیا ہوگا گراس روٹ لیول پر لوگ کیسے اس کو رییکٹ کریں گے مسلم لیگ نون کا جو بیانیاں وہ کہاں جائے گا کیا اس کو اس سے تقویت ملے گی اور کل کیا منڈی بہاہودین میں اب جلسہ بڑا ہوگا مریم صاحبہ کا ایک چھوٹے سے وقت ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے جو آج مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے سنانہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے میرا یہی سوال تھا اور بابر آپ سے بھی کیا کوئی پرچہ ورچہ درج ہوگا اگر ویڈیو میں کوئی آدمی اگر کسی کو تھپڑ مارتا ہوا نظر آجائے تو تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے وہ ہم نے دیکھا وعیدہ شاہ ڈسکوالیفائی ہو گئی تھی تو اگر مشروب ممنوعہ پیتا ہوا کوئی بندہ نظر آئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہے یہ وہ مشروب نہیں تھا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں بہرحال یہ ایک پولیس کا کیس ہے پولیس کو چاہیے کہ وہ اس بات کی وہ بھی علاقہ کا ایس ایچو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی انکوائری کریں کہ یہ جاج صاحب اور ناصر بات صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے جاج صاحب کس حالت میں تھے کیا تھے یہ پولیس کا تو ایک کیس بنتا اور اگر قانون کی بالا دستی ہے سب پر قانون لگو ہوتا ایک عام آدمی بچارہ اگر اسی طرح بیٹھا ہوا کر رہا ہو تو پولیس فوراں گا کے پکڑ لیتی تو اس حوالے سے اس کی ہر سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات کی سمجھ صاحب ضرورت ہے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے کہ یہ سارا ڈراما ٹوپی ڈراما جو ہے یہ کیسے سٹیج کیا گیا کیسے جاج صاحب کو ٹرپ کیا گیا جاج صاحب کا ماضی کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کی اس بات سے ابھی اختلاف کرتا ہوں کہ ٹرپ کیا گیا وہ چھنے کھا کے دودھ پیتے بچے نہیں تھے بڑی ایسی گما گما کے میوزک کی بارہ رانہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں نا مرضی کے بیان لینے کے لیے نشاہ ورشیہ پلائی جا رہی ہیں جیل میں خیر رانہ صاحب والا کیس تو علیدہ ہے اس پہ تو میرا ایک اپنا ایک ڈیفرنٹ اپینین ہے جو میں ابھی اس بحث میں نہیں میں پڑھتا لیکن بابر میرا سوال آپ سے یہ ہے مجھے اب یہ بات بتائیے کہ یہ جو پریس کانفرنس تھی یقیناً اس کا ایک ٹارگٹ اس کے ایک آڈینس مسلم لیگ نون کے ورکرز تھے عام پاکستانی بھی تھے ان پر کیا اس کا امپیکٹ ہوگا نون لیگ کے جو ورکرز تھے میری جن سے ابھی بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے بڑے وہ تو کہہ رہے تھے بار بار دیکھیں جی ہم کہتے تھے نا انتقام ہم سے لیا گیا نواز شریف صاحب سے وہ دیکھیں نا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو سارے کے سارے جو فیصلے تھے یہ دباؤ کے تحت کیے گئے تو پھر وہ جو ایک پولیٹیکل پرپرز ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے آج حاصل کر لیا ہوگا سمجھ صاحب سب سے پہلے یہ جو ایشو ہے نا یہ سارا ایشو ہے جوڈیشی ورسس پی ایم ایل ایم تو میرا خیال ہے کہ جوڈیشی ورسس پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور چونکہ ہے کہ جج ہیں جج پہ یہ الزام آ رہا ہے تو اس کو اس پہ ایک انکوائری کروائیں چاہے ایک جوڈیشل انکوائری کروائیں کوئی جج ہائی کورٹ کا جج لگا دیں ان سے کہے کہ اس کی ٹوٹل پروپ کر کے اس کی ریپورٹ سبمٹ کی جائے تاکہ اس میں سارے اس کیا فرینزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے اس ٹیپ کا بھی ہونا چاہیے وہ گھر کا یہاں پر نہیں ہوں گے جہاں پر ہیں ان کو پکڑیں اور اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں جہاں تک آپ نے کہا سمجھ صاحب بہت ساری چیزیں میں پی ایم ایل این کے بے تاشا لوگوں سے ملتا ہوں یہاں پر رانہ سناسہ پکڑے گے ان پہ جسا سے کیس ہوا دھو آپ آپ کا اطلاف فیرائے ہو سکتا ہے لیکن کتنے کے لوگ ان کے لیے باہر نکلے آپ کے سامنے ہیں شہباز شیف صاحب جو ہیں ان کے لیے کتنے لوگ نکل رہے ہیں یہ لاہور ہے یہ منارے پاکستان ہے کیوں نہیں مریم جاتی منارے پاکستان میں ایک جلسہ کر لیں ایک بڑا سارے لاہور کو کٹھا کریں اور دیکھ لیں کہ کتنی دنیاوں کے ساتھ ہے میاں تھا کوئی جب سزا ہوئی تھی اس سے بڑا انسیڈنٹ تو کوئی نہیں تھا جب وہ ڈیٹی روڈ کے ذریعے اسلامباد سے لاہور آئے تھے کمیشہ وہ سارے ان کے تھے دھرمیان میں انڈسٹریل ایریا وہ سارا انڈسٹریل ایریا ہے گجرا والا سیال کورٹ یہ سارے خواجہ آسیف صاحبان کی فیکٹیوں کے لوگ مدوروں کو چھٹیاں کروا گے بسے بھر بھر کلاتے رہے لیکن پھر بھی تین چار ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے شہباز شیف چیف منسٹر لاہور لاہور کی ساری سیٹے پی ایم ایل این نے جیتی ہوئی تھی میاں صاحب نے داتا دربار کے سامنے ایک چھوٹا سا جلسہ کیا جو آخری جلسہ تھا اسے بھی تین چار ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے یہ اس سے بڑا ایبنٹ تو نہیں ہے نا یہ لیکن اس کے بعد الیکشن ہوا اور انہوں نے الیکشن میں دس ازلاع میں مسلم لگنون نے سوئیپ کیا تقریباً ساٹھ سے زائد ان کی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور ایک سو تیس پینتیس ان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں تو بطور پولیٹیکل پارٹی تو انہوں نے بہت اپنی اپنی پرفارمنس دی الیکشنز میں بابلی اور یہ سب کچھ ان تمام گیترینز کے بعد ایک وہ پولیٹیکل پارٹی جو پنجاب میں سوئیپ کر گئی تھی پنجاب میں نائنٹی نائن پرسنٹ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور قومی سمبلی صوبائی اسمبلی کی نون لکی تھی وہ پارٹی پنتالیس پر آگئی نائنٹی نائن سے پنتالیس پرسنٹ پر آئی ہے تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ انہوں نے سوئیپ کیا تھا یا وہ آپ ان کی پپولیٹی آدھی رہ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں صاحب پر جو الیگیشنز تھے جو الزامات تھے جس کی بنیاد پر ان کو سزا ہوئی یا ڈسکوالیفائے اس کو لوگوں نے کچھ لوگوں نے بائے کیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں تھا وہ سمجھتے ہیں کہ کتری خط جو ہے وہ ایک فراڈ تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیلبری فونٹ تھا یہ ٹھیک تھا اور یہ جان بوجھ کے جال سازی کی گئی ہے تو اچھا بہت سارے لوگ یہ بات چلیں وہ تو ایک چیز ہے لیکن بہت سارے لوگ جو نون لیگ سے جن سے میری ملاقات ہوتی ہے جو مجھ سے باتیں کرتے ہیں ایک خط کا بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں گئے پرویز رشید صاحب اب خیر پچھلے دو چار دنوں میں بڑے کم کم نظر آئے ہیں کہاں گئے وہ تارک فاطمی صاحب ڈاکٹر آسف کرمانی صاحب دانیال عزیز صاحب تلال چودری صاحب وہ لوگ عرفان صدیقی صاحب مشاہد اللہ صاحب مشاہد حسین سید صاحب وہ جو لوگ ہر وقت آئیں بائیں ادھر ساتھ ہوتے تھے اور جو بیانیاں اداروں کے بارے میں تھا فوج کے بارے میں تھا ادلیہ کے بارے میں تھا اور وہ کہتے تھے میہے صاحب پہ جاؤ وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے ہیں صرف اب پرویز رشید صاحب نظر آئے ہیں ایک پریس کانفرنس میں مریم صاحبہ کے ساتھ لیکن جو نون لیگ کی آج بھی جو کمیٹی کا اجلاس تھا جو کور کمیٹی ہے اس میں ان میں سے کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا یا بھگا دیے گئے ہیں یا خود بھاگ گئے بابر دیکھیں ان میں کچھ تو فصلی بٹے رہے تھے جیسے عاصف کرمانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا یا مشاہد حسین صاحب کا ذکر کیا وہ تو سارے نہ وہ کبھی ڈائریکٹ الیکشن لڑے بس وہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ چیرے آپ کو ان کے ساتھ نظر آتے ہیں جب یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو یہ سارے غائب ہو جائیں گے یہ پہلے بھی غائب ہو گئے اب بھی غائب ہو گئے تلال چودی صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب آپ نکلیں اور ان بتوں کو اٹھا کر عدالت سے باہر پھینکیں عدالت کو صاف کریں تلال چودی صاحب ابھی آپ دیکھیں پروگرام میں بیٹھ کر ڈیفنس ہو کر رہے ہیں پی ایم ایلین کو نہیں نہیں نون لیگ کے دیکھیں وہ جذبہ رہی ہے ٹیلیویجن میں آنا اور وہ پارٹی کی بات کرنا اپنی کانسیچونسی میں زندہ رہنے کے لیے وہ لہذا بات ہے لیکن جہاں پر مریم صاحبہ جا رہی ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ جا رہے ہیں جہاں پر یہ لوگ جو نکل رہے ہیں باہر چند نکل رہے ہیں بیس نکل رہے ہیں سو نکل رہے ہیں ان میں سے نظر نہیں آتے ان میں سے کوئی بھی سر اس طرح پی ایم ایل این دو اشتوں میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک گروپ جو ہے وہ شباشیف کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے نیریٹیو کو سپورٹ کر رہا ہے ایک وہ گروپ ہے جو مریم نواز کا جو نیریٹیو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے مریم نواز جو ہیں وہ ایک بغاوت کا سر بلند کیا ہویا ہے اور ان کا خیال ہے کہ جناب والی صاحب کو ان کے جو والی صاحب جیل میں ہیں ایک تو وہ گلٹی کونچیس ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نواشیف کے ساتھ جو بھی ہے اگر آج وہ جیل میں ہے تو وہ ان کی وجہ سے ہے اور ایک یہ اندر کا گلٹ بھی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ میاں تو میاں صاحب کو باہر نکالا جائے خاموشی اور جیل یہ دونوں کٹھے نہیں چل سکتے تو وہ تو دوسرا راستہ جو ہے وہ بغاوت کا راستہ انہوں نے اپنایا ہے کہ جی باہر نکلو لوگ کو کٹھا کرو اور گورنمنٹ پر پریشر ڈالو اچھا یہ مجھے بتائیں ٹھیک ہے یہ تو ان کی سوچ ہوگی آج شہباز شریف صاحب آج اتنے بجے بجے سے کیوں لگ رہے تھے سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں شہباز شریف کا نریٹیو بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے چپ رہ کر کمپرومائز کر کر کسی طرح سے رستہ بنایا جائے اور جو میاں نواز شریف کا نریٹیو ہے ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے جو آج یہ سارا دن دیکھنا چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں یہ کیسز جیلیں یہ سارا کچھ یہ اسی نریٹیو کی وجہ سے ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ خاموش رہ کر چپ رہ کر جو آگے چلا جائے اور اس نریٹیو جو ہے اس کو وہ اپوز کر رہے ہیں اسی وجہ سے آج جو مریم کا جو جس طرح سے مریم ہاش ترکے سے آئی ہیں وہ مجموری میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لہنا جیسے گن پوائنٹ پر ان کو پٹھایا گیا ہوگا ہے عملی طور پر تو رانہ صاحب آج شہباز شریف صاحب ہمیں مسلم لیگ نون کے صدر نظر نہیں آئے کبھی ایسا ہوا کہ مسلم لیگ نون کا صدر جو ہے وہ آکے انٹروڈکشن دے مریم صاحبہ کو کہے کہ یہ میری بیٹی مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ بیان کریں گی اور پھر جب مریم صاحبہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ تو یہ اگر تو یہ اتنا اہم چیز تھی اور شہباز شریف صاحب اس کو اون کرتے تھے تو یہ ساری باتیں خود شہباز شریف صاحب کو نہیں کرنی چاہیئے تھی مریم صاحبہ کو کیا کرنے کی ضرورت آئی شہباز شریف صاحب کی موجود کی سر اس میں ایک چیز میں سوری ایک چیز ایڈ کروں پچھلے تیس سال میں میں نے جتنا شہباز شریف کو دیکھا ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے اپنی کرسی کسی کے لیے خالی کیا ورنہ انہوں نے کبھی آج تک اپنی کرسی میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جی رانا صاحب بات یہ ہے سامی صاحب آپ نے نا صحیح بات کی ہے میاں شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اقتلاف قومی اسمبلی اگر یہ اتنا بڑا انہوں نے کوئی بلا نکالنا تھا باہر تھیلے سے تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب خود نکالتے کہ یہ دیکھو جی میں اتنا بڑا بگڑ بلا لے کر آگیا ہوں یہ قوم کو دکھانا چاہتا ہوں لیکن شہباز شریف صاحب آج جیسے بیٹھے تھے آپ نے بھی دیکھا بابر صاحب نے بھی ساری قوم نے دیکھا اس سے لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عملی طور پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سنبھال لی ہے اور شہباز شریف صاحب اتنے بھی صدر نہیں جتنے فضل اللہ صاحب تھے ایک اور بات تمام جو معاملات ہیں وہ اے پی سی میں تیہ ہو رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کر چل رہے ہیں یہ جو ایک معاملہ سزا جزا کا ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور اس میں مریم صاحبہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوائی آئی ہے کیونکہ انہوں نے تو میاں صاحب نے تو چھوڑ دیا تھا اللہ پر اور یہ ناصر بٹ کی صورت میں یہ جو ٹیپ ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیا تو اس میں اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا انہوں نے اور یہ جو پریس کانفرنس تھی اگر اتنا بڑا ایویڈنس تھا ایک جج کے بارے میں اور ایک عدلیہ کا اتنا بڑا فیصلہ سابق وزیراعظم کے بارے میں اور تمام جماعتوں کا اپوزیشن کا بیانیہ بھی یہ آلموسٹ ایک ہے ان کی پھر غیر موجودگی میں یہ پریس کانفرنس ان کو اعتماد میں نہ لینا کیونکہ یہ تو انہوں نے بتایا پچھلے کئی عرصے سے یہ بات چیت ہو رہی تھی اور یہ ویڈیو ان کے پاس موجود تھی یہ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید پھر جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بیانیے میں یا اس چیز کو وہ شاید اتنی اس طرح سے بلیو نہیں کر رہی تھی جس طرح مریم صاحبہ بلیو کر رہی ہے بابر سمید صاحب سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں آج جو رائی بینڈ میں جاتی عمرہ میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے شباز شیف کی مریم نواز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں شباز شیف نہیں تھے شباز شیف جب یہ موڈل ڈاؤن پہنچی ہے یہاں پہ انہوں نے جوائن کیا ہے اس کا مطلب ہے جو پور کمیٹی کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں شباز شیف کو یا انوائٹ نہیں کیا گیا یا شباز شیف کو بتایا نہیں کیا یا وہ خود شریف نہیں ہو یا پھر وہ خود نہیں گئے اور ان کو پھر مجبور کیا گیا کہ اتنا بڑا ایشو ہے تو اس میں آپ کا ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے تو وہ مجبوری کی حالت میں اپنے بھائی کی وجہ سے بیٹھے ہیں ادھر وقت وہ اس میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے جہاں اے پی سی کی بات ہے ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں اے پی سی میں تمام پلٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کی ہیں ہر کوئی اپنی اپنی گنجائش نکالنے کے لیے وہاں پر آیا ہویا اپنے اپنے فائدے کے لیے آیا ہویا بلاول چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ پر پریشر ڈالیں اور اپنے والد صاحب کے لیے کوئی بارگین کریں مریم صاحبہ جو ہیں وہ نواز شیف کے لیے وہاں پر گئی بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بابا ڈوگر آپ کا بہت شکریہ رانا طاہر صاحب دو چیزیں سامنے آئی ایک تو یہ کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں آج کی پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ کی انہوں اس کو تقویت ان کو ملی ہو تھوڑا وہ انرجائٹک ہو گئے ہو اور لیکن قانونی طور پر اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے اس صورتحال سے تو جانا پڑے گا ہائی کورٹ میں اس کورٹ میں جہاں پر یہ اپیل ہے درخواست دینی پڑے گی کہ ایڈیشنل ایویڈنس ہے اور پھر عدالت اس کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی اس کی مکمل تحقیقات کا بھی عدالت حکم دے سکتی ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں اور اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں لیکن این ممکن ہے کہ اگر اس معاملے کی تحقیقات ہوں تو جو نواز شریف صاحب کی بریت تھی فلیکشپ میں وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ کیس جو ہے العزیزیہ کا یہ مسٹ ٹرائل ہو جائے اور پھر دوبارہ اس کی تحقیقات ہوں بہرحال آج جو للکارہ ہے مریم نواز صاحبہ نے مسلم نگنون یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوگا دیکھتے ہیں کیسے صورتحال انفورڈ ہوتی ہے ہمیں اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ تجزیہ میں ملاقات ہوگی اللہ نگے بارے